اسلام علیکم ہیلو سسٹرز کیسی ہیں آپ لوگ سب آج صبح کی شروعات آپ لوگوں کے ساتھ میں بنا رہی ہوں چاہے یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں اس کے بعد بناوں گی ناشتہ ناشتہ تھوڑی دیر بعد بناوں گی چائے بھی بن رہی ہے اور جالوں میں چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور سسٹرز آپ لوگ کے کومنٹس بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے آپ لوگ اسی طرح پیارے پیارے کومنٹس کیا کریے اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے پلیز اور یہ بنایا ہے میں نے ناشتہ اور یہ ہیں مولی کے پراتے میں مولی کے پراتو کی ریسپی آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں تو اس لیے میں نے کوئی ریسپی نہیں دی مولی کے پراتو کی اور میرے ہزبن ناشتہ کر رہے ہیں میرے ساتھ بچے ابھی آن لائن کلاسز کر رہے ہیں وہ لوگ ناشتہ بعد میں کرتے ہیں اور ہیوی ناشتہ کبھی کبھی کرتے ہیں ہم لوگ ورنہ پراتے تو بہت ہی کم بناتے ہیں کیونکہ جاڑوں میں مولی کے پراتے اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے کچن کا حال ناشتہ بنانے کے بعد میں سبھی کا ایسا کچن ہو جاتا ہے اور لنچ بنانے سے پہلے میں اس کے کلیننگ کروں گی تھن میں سب سے زیادہ جو بھاری کام ہوتا ہے مطلب یہ کہیے ہم لوگ کو جو برا لگتا ہے کام وہ برتنوں کا دھونا برتنوں کا دھونا بہت ہی برا لگتا ہے تھن میں اور کتنی بار تو برتن نکلتے ہیں لنچ میں ڈینر میں اور ناشتے میں اور یہ میرے بچے اب آن لائن کلاسز کر چکے ہیں اب ان کے ناشتے کی باری یہ ناشتہ کر رہے ہیں پراتے بھی میں نے بنائے ہیں بٹ یہ مولی کے نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ مولی کے پراتے نہیں کھاتے ہیں سمپل پراتے ہیں اور یہ بسکٹ ہے جو بھی یہ کھائیں دونوں دونوں کی بھی چوائز بھی الگ الگ ہے کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے اب ان کو ناشتہ کروانے کے بعد میں کروں گی لنچ کی تیاری اور یہ دیکھیں میرا بیبی کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے اور یہ ان کی اپی بہت ہی پیاری اپی ہے ان کی اور لنچ میں آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی قتلی اور یہ جاڑوں میں بہت ہی اچھے لگتی ہیں تو میں نے یہ چپس کی طرح آلو کٹ کر لی ہے اور میں پانی ڈال کے اس میں رکھے دے رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے جتنا بھی سٹارچ ہوگا وہ نکل جائے گا اور نہ چپس زیادہ مطلب مہین ہے نہ موٹے ہیں میڈیم سائز میں ہیں اور یہ کڑھائی لی ہے میں نے اس میں آئل ڈال رہی ہوں میں اور یہ دیکھئے آلو ہے میں نے پانی سے نکال کے یہ اس ٹینر میں رکھ دی ہیں تاکہ پانی بلکل سوک جائے یہ ردنیا ہے لال مرچ ہے ہری مرچ ہے ٹماٹر ہے ادرک لسن ہے اور نمک بھی ڈالوں گی میں زیرہ بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ون ٹی سپون زیرہ کر دیا اور زیرہ کو میں براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی اور اس کو بہت ہی اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی زیرے کے ساتھ میں دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر رہی ہوں اب آلو اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں تو اس میں میں ون ٹی سپون جنجر گالک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں بھون لوں گی اچھی طرح سے اس میں مسالے تو زیادہ ایڈ کیے نہیں جاتے ہیں بہت ہی کم مسالے ہوتے ہیں اور ہاپ ٹی سپون میں نے سوڈ ایڈ کر دیا اس میں اور ہری مچ بھی ایڈ کر دی اور لال مچ بھی ایڈ کر دی اور اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اس کو اور اس کے ساتھ میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیا جاتے ہیں بعد میں ایڈ نہیں کیا جاتے ہیں کیونکہ پھر اچھی طرح سے گلتے نہیں ٹماٹر اور ٹماٹر سے ہی اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا جو ابھی پانی نکلے گا ٹماٹر کا تو اس کو میں بعد میں سکھاؤں گی اب میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ جو بھی پانی ہو ٹماٹر کا وہ نکل آئے اب دیکھئے ٹماٹر کا پانی نکل آیا ہے اسے میں ڈرائی کر لوں گی اور اس میں آلو گل بھی جائیں گے اور ڈرائی ہو گئے آلو بلکل ٹماٹر کا پانی بھی سوک گیا ہے تو کچھ لوگ اس کو ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں میں اس میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ میرے گھر میں سب اسی طرح سے کھانا پسند کرتے ہیں پانی زیادہ نہیں ایڈ کیا جاتا ہے میرے بچوں کو بھی یہ ڈش بہت ہی پسند ہے اور مجھے بھی اب اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد میں میں اس میں ہر دنیا گانش کر دوں گی وہ بھی تھوڑا سا اس ٹیم ہو جائے گا تو اچھا ہو جاتا ہے جالو کا ہر دنیا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس کو میں بند کر کے تھوڑا ہی دیر پکاؤں گی اور اس کے بعد یہ ڈش ریڈی ہو جائے گی تو میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں میرا لنچ اور یہ دیکھئے ہیرو میرا ڈانس کر رہا ہے آپ لوگ بتائیے گا میرے ہیرو کا ڈانس آپ کو کیسا لگا اور دیکھئے لنچ میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہے ارہر کی دال اور یہ ہے آلو کی قتلی جو میں نے آپ کو دکھائی ابھی بناتے ہوئے اور یہ ہے اچھار اور چاول اور بہت ہی مزیدار بنی تھی یہ آلو کی قتلی آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ لوگ بناتی بھی ہوں گی اپنے طریقے سے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کس طرح سے بناتی ہیں اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا بہت ہی اچھی اور لذیذ لگیں گے آپ کو اور بس یہ ہو گیا میرا لنچ اور اس کے بعد میں جو چھوٹے موٹے کام ہیں میں وہ کروں گی اور نیکس ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی